اب میں آپ کو سٹیفی سیگریہ وڑھاتا ہوں سٹیفی سیگریہ ایک بہت ہی اہم دوا ہے کیونکہ اس کا اصحاب سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے مریض جس طرح بنتے ہیں اگر ان کو آپ پہچان لیں تو بہت سے ایسے مریض جو عام طرح پر آپ کے قابو نہیں آتے وہ اس دوا سے قابو آ سکتے ہیں سٹیفی سیگریہ ایک ایسے حساس مریض کی دوا ہے جو حساس بھی ہو اور ریفائنڈ ہو اپنے مزاج کے لحاظ سے بعض حساس لوگ غصہ آئے تو ایک دم غصے کا اظہار کرتے ہیں برس پڑتے ہیں اور بعض حساس لوگ ہیں جو غصہ آتا ہے تو کنٹرول کر جاتے ہیں اور بعض حساس عورتیں ہیں جن کو غصہ آیا ہے تو گل ہو جاتی ہیں ایک لفظ نہیں بول سکتی ہیں اور واپس جا کے لیٹیں گے بستر میں تو سردد شروع ہو چکی ہوگی اور شرید بچینی کپڑے کس کے باندیں گی بات آئے کرنے کو لوگ سے دلنی چاہتا دو چار دن سخت ڈپریشن کا دورہ ایسے مریضوں کی بعض جسمانی بیماریاں مستقل ہو جاتی ہیں ان کو سردرد کے دورے ان کو پیک درد کے دورے اور اس سے ملتی جلتی بعض بیماریاں ہیں جو دراصل ان کی اصابی تکلیف کا مذہر ہیں ہر وہ بیماری جو غصہ اور تکلیف اور شرمندگی داشت کرنے کے نتیجے میں ہو اس میں سٹیفی سیگریہ کو اول مرتبہ حاصل ہے سب سے پہلے اس کی طرف دھیان جانا چاہیے تو غم سے ہو اگر وہ اور چیز ہے اگر جب وہ بھی سپریشن ہے لیکن اس میں سٹیفی سیگریہ کام نہیں آتی اس میں اگنیشیا ہے اور کون کون ہے ایمبرگریسہ ہے گہرہ اثر اگر لمبا ہو جائے اور دماغ پر پڑ جائے نیٹر میور ہے تو یہ سارے غم سے تعلق رکھنے والے مریضوں کا حال ہے لیکن وہ مریض جن کا تعلق غصے یا بیزتی یا اچانک ایمبریسمنٹ سے ہو اور طبیعت میں نفاست ہو انسان اس کو ایک دفعہ ظاہر کر کے دل کے بوجھ اتارنے کو مناسب نہ سمجھتا ہو یا ایسی مظلوم عورتیں جن کے خاند زیادہ سخت اور بتمیز قسم کے ہوں وہ برداشت نہ کریں احتجاج کسی قسم کا ان میں بھی سٹیفی سیگریہ کا مرز شروع ہو جاتا ہے انہیں سٹیفی سیگریہ سے ملتی جلتی امراض ان میں عام پائی جاتی ہیں ان کے اندر سب سے بڑا نمائع ان کے مزاج کا سب سے بڑا نمائع حصہ یہ ہے کہ سنسٹیوٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ غصہ سپریس ہو گیا ہے وہ نرس کے اوپر کودتا ہے اور عام چھوٹا سا ایک ضخم جو دیکھنے میں محمولی ڈاکٹر سمجھے گا کہ ایسا نہیں غلطی سخت کو زیادہ سا ہاتھ بھی لگا دے تو مریض کو انگلے گا کہ دورہ پڑ جائے گا سارا جسم سپیزمارٹک ہو جائے گا اتنا سنسٹیف ہوتا ہے اور اس کے پائیلز بھی بہت سنسٹیف ہوتے ہیں اور مریض آپ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے کہ عورتیں دوسری شریکے والیاں وہ آنکھیں ماتی اور ہنستی کہ دیکھو یہ بنگ رہی ہے اور بعض ڈاکٹروں کو بھی کہتے ہیں جی بنتی ہے یوں ہی آپ پھر کرنا کریں یہ اس طرح اس کو عادت ہے حالانکہ اس کے بننے کا کوئی سوال نہیں اس کے اصحاب اتنا تناؤ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی تکلیف سے بھی واقعتاً تکلیف زیادہ محسوس کرتی ہے اور جتنا اس کو کہیں گے بنتی ہے اتنا یہ تکلیف بڑھے گی اور بعض دفعہ پھر بہوشی کی دورہ شروع ہو جاتے ہیں بلداشتی ہوتا تو ایک دم سون کر جائے گی مریضہ ایسے مریضہوں کو سٹیفی سگریہ دینا ضروری ہے اس میں اس کے نتیجے میں جو بناریاں پیدا عام طور نظر آتی ہیں خموشی کے دورے سلیپ لیس نائٹس راتیں جاگ جاگ کے گزاری جا رہی ہیں سارے جسم میں تھکاوٹ بین فیگ یعنی ایک دم بعض لفظ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں سوچ کہ دھاگے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کچھ سوچ رہے تھے اب پتہ نہیں لگا کیا سوچ رہے تھے اور بات تو بھولنے لگ جاتی ہے بلیڈر گوی ٹیبل ہو جاتا ہے یعنی ایسے مریضوں میں بعض لفظہ بغایر شگر نہ ہو بغایر اس کے کہ ڈائیبیٹیز ہو پشاب بار بار آتا ہے اور قصد پشاب اگر غصے کے دبانے والے مریض میں ہو تو یہ دورہ فورا جادو کا اثر دکھاتی ہے اس میں شنوائی کی طاقت بھی اور قوت شامہ بھی اور انگلیوں کے پوئے بھی یہ سارے ضرورد ہی سو جاتے ہیں اور معمولی سے آواز بھی وہ جار کرتی ہے تو مریضوں میں کہتی ہے مگر وہ بچے ہو گھر کے تو کہہ گئے آرام سے بیٹھو وہ بچائے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں معمولی تھوڑا سا شورت تو نکلی جاتا ہے ہو ہی جاتا ہے نہیں لیکن ایسے مریضہ کو بہت محسوس ہوتا ہے بہت بھی تیز محسوس ہوتی ہے تو ہر حصہ جب زود ہی سو جائے تو اس پر سٹیفیسیگریہ کی تصفیر بنتی ہے